روح زمین کا بہترین مقام مکہ مکرمہ اور دنیا کا مقدس اور معزز ترین شہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی اترنے کے مقام اور مسلمانوں کے قبلے کے طور پر چنا اور یہاں پر اپنی عبادت کے واسطے کئی مناسق رکھ دیئے مکہ مکرمہ کی تاسیس کی تاریخ میں ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیداش سے بھی پہلے ملتی ہے بعد ازاں انہوں نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیادیں ان سے کی آج کی اس ویڈیو میں مکہ مکرمہ اور مسجد الحرام کے بارے میں وہ باتیں آپ کو بتائے جائیں گی جو عمومی طور پر لوگ نہیں جانتے لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا وڈن دبا کر سبسکرائب کرنا مت بھولیے ابتداب میں مکہ مکرمہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں بنی آدم آباد ہوئے حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان نے اسے تباہ کر دیا اس کے بعد علاقے نے خوشک بادی کی صورت اختیار کر لی جو ہر طرف سے پہاڑوں میں گری تھی مکہ میں زمزم کا کونہ پوٹنے اور بیت اللہ کی بنیادیں بلند کیے جانے کے بعد لوگوں نے یہاں آ کر بسنا شروع کر دیا اس دوران قویلہ جرہم کی ایک جماعت نے اس کی نگرانی سنبھال لی مکہ مکرمہ میں کئی مقدس اسلامی مقامات ہیں جن میں نمائیہ ترین مسجدِ حرام ہے یہ روح زمین پر مقدس ترین مقام ہے اس لیے کہ یہاں خانہ کعبہ واقع ہے جو مسلمانوں کے لیے نواز کا قبلہ ہے علاوہ عزی حج اور عمرے کے سیزن میں یہ مسلمانوں کی منزلِ مقصود ہے مسجدِ حرام میں اہم ترین اور نمائیہ ترین مقام خانہ کعبہ ہے امتِ مسلمہ اس کو اپنے لیے باعثِ فخر و عزاز شمار کرتی ہے اسلام میں آ کر اس کی تقدیس و تعظیم میں اضافہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پر غلاف چڑھایا خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے تین ستون ہیں جو بیت اللہ کی اچھت کو تھامے ہوئے ہیں یہ مضبوط ترین لکڑی کے بنے ہوئے ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی انہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے لگایا تھا اس طرح ان ستونوں کی عمر تیرہ سو پچاس برس سے بھی زیادہ ہوئی ہر ستون کا محیط ایک سو پچاس سینٹی میٹر جبکہ پتر چوالیس سینٹی میٹر ہے تین ستونوں کے درمیان ایک سہار تختہ موجود ہے جس پر خانہ کعبہ کے بعض حدیعے ٹانگے گئے ہیں خانہ کعبہ کا فرد سنگ مرمر کا ہے اس میں زیادہ حصہ سفید اور باقی رنگین ہیں خانہ کعبہ کی اندرونی دیوار رنگین سنگ مرمر سے بنی ہے جس پر نقوس موجود ہیں بیت اللہ کندر سے گلابی مائل سرخ رنگ کے ریشن کے پردے نے ڈھانپا ہوا ہے اس پر سفید دھاگے سے کلمہ شہادت اور اللہ کے باز نام تحریر ہیں خادمِ حرمین شریفین اور صادق سعودی فرماروہ شافہد بن عبدالعزیز مرہوم کے دور میں خانہ کعبہ کی غیر بامولی دیکھ پھال سامنے آئی اس ذران خانہ کعبہ کی اندرونی اور بیرونی تجدید اور تزعین دیکھنے میں آئی جس کی مثال دس سو چالیس حجری کے بعد نہیں ملتی خانہ کعبہ کی شمالی سمت باقی ایک دیوار ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے پریش نے خانہ کعبہ کی تعبیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وزا کردہ بنیادوں میں سے باز کو چھوڑ دیا تھا حتیم کی دیوار واضح کرتی ہے کہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تمہاری قوم نے کعبہ کی بینہ کو چھوٹا کر دیا اور اگر تمہاری قوم نے نیا شرک نہ چھوڑا ہوتا تو میں جتنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے اس کو بنا دیتا سو اگر تمہاری قوم کا ارادہ ہو کہ ویسا بنا دیں جیسا میں چاہتا ہوں میرے بعد تو آؤ میں دکھا دوں جو انہوں نے چھوڑا ہے سعاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دکھا دیا کہ وہ قریب سات ہاتھ تھا شاہ خالد بن عبدالعزیز آل سعود مرہوم کے دور میں تیرہ سو ستانگ میں حجری میں حتیم کو انتہائی خوبصورت شکل میں مہارت سے تعمیر کیا گیا اس کے اندر واقع فرز کو ٹھنڈے پتھر سے مزین کیا گیا اس کی دیوان پر بجلی سے روشن ہونے والے تین انتہائی خوبصورت فانوس لگا گئے اور حتیم کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے صرف ضرورت کے وقت ہی اس کو بند کیا جاتا ہے حضر اسود خانہ کعبہ کے جنوب مصر کی بیرونی کونے میں نصف ہے یہ تواف کے آغاز کا مقام بھی ہے زمین سے اس کی انسائی ڈیڑھ میٹر ہے حضر اسود کو خالص چاندی سے بنے ہوئے ایک فریم میں اپنے آہاتے میں لیا ہوا ہے اصل پتھر کا مقام سفید رنگ کا نظر آتا ہے خانہ کعبہ کا دروازہ مصر کی جانب واقع ہے یہ شازروان یعنی بیرونی نشلی دیوار کے اوپر زمین سے دو سو بائس سینٹی میٹر بلند ہے دروازے کے لمبائی تین سو اٹھارہ سینٹی میٹر اور چڑائی ایک سو اکہتر سینٹی میٹر ہے مملک تے سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن ان میں پہلا دروازہ تیرہ سو تریسٹ ہجری میں لگایا گیا یہ نیا دروازہ دو اشاریہ پانچ سینٹی میٹر چوڑے المونیم کا تھا جس کی انچائی تین اشاریہ دس میٹر تھی اس کو فولادی سلاخوں کی سپورٹ حاصل تھی دروازے کو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے مزین کیا گیا تھا دوسرا دروازہ وہ ہے جو اس وقت موجود ہے خالص سونے سے بنائے جانے والے اس دروازے کی تیاری کا حکم شاہ خالد بن عبدالعزیز آل سعود مرہوم نے دیا تھا مزاب کی بات کی جائے تو یہ خانہ کعبہ کے چھت پر شمالی سمت نصب ہے جس کو مزاب رحمت بھی کہا جاتا ہے یہ حتیم کے جانے باہر کو نکلی ہوئی ہے اس کا مقصد بارش یا کسی دوسری وجہ سے خانہ کعبہ کے چھت پر جمع ہو جانے والے پانی کا حتیم کے اندر اخراج ہے مزاب کی مضموعی لمبائی دو اشاریہ پانچ آٹھ میٹر ہے جس میں اٹھاون سنٹی میٹر خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر ہے مزاب کی چڑائی چھبیس سنٹی میٹر ہے یہ خالص سونے سے تیار کی گئی ہے جس کو اندر سے خالص چاندییں اپنے ہاتھیں میں لیا ہوا ہے شاہ فہد بن عبدالعزیز مرہوم کے دور میں پرانی مزاب کو نئی اور زیادہ مضبوط مزاب سے تبدیل کیا گیا ہے ملتزم کی بات کی جائے تو یہ حضر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے بیچ واقعے ایک دیوار ہے اس کو ملتزم کا نام اس لیے دیا گیا کہ لوگ اس سے چمٹ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں رکنے یمانی کی بات کی جائے تو یہ خانہ کعبہ کے جنوب مغرب میں بیرونی کونہ ہے تواف کے دوران یہ حضر اسود سے پہلے آتا ہے اس کو رکنے یمانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ یمن کی سمت ہے شاہ زربان یہ خانہ کعبہ کی نسلی دیوار کے گرد نصف سنگ مرمر ہے یہ بیت اللہ کے دروازے کے سوا کعبہ کی تمام سمتوں میں موجود ہے شاہ زربان کی آخری مرتبہ تجدید شاہ فہد مرہوم کے دور میں ہوئی جب اس کے پرانے سنگ مرمر کو نئے سنگ مرمر سے بدل دیا گیا مجدد حرام کی یادگاروں میں آبے زمزم کا کونہ بھی ہے ایک زندہ و جاوید موجزے کے طور پر دنیا کے سامنے موجود زمزم کا کونہ مجدد حرام کے اندر متعاف کے سہن میں بیت اللہ سے اکیس میٹر کے فاصلے پر زیر زمین باقے ہے اس کونہ کی عمر پانچ ہزار سال سے زائد ہو چکی ہے جیسا کہ تاریخی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرجند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڈیاں رگڑنے کی جگہ سے پھوٹا زمزم کے کونہ میں پانی تین مقامات سے آتا ہے کونہ میں حضرت اسود کے کونے اور جبل ابو قبیص اور صفا کے علاوہ المربا کی سمتوں سے جمع ہوتا ہے زمزم کے کونے کو سعودی عرب کی قیارت کی خصوصی توجہ حاصل نہیں ہے ان میں آخری بڑی پیشرفت میں دوہزار دس میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز مرہوم نے زمزم کے پانی کو صاف اور محفوظ کرنے کے لیے ستر کروڑ ڈالر کے منظوبے کی منظوری دی اس منظوبے کے تحت مکہ مکرمہ میں مجزد حرام سے ساڑھے چار کلومیٹر دور علاقے قدی میں زمزم کا کارخانہ قائم کیا گیا یہ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کی خاص اہمیت ہے یہ خانہ کعبہ میں وہ مقدس پتھر ہے جسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اپنے قد سے اونچی خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے وقت استعمال کیا مقام ابراہیم خانہ کعبہ سے تقریباً تیرہ اشاریت دو پانچ میٹر مشرق کی جانب واقع ہے سن انیس سو سٹھ سٹھ سے قبل مقام ابراہیم میں نصف پتھر ایک حجرہ نماز جگہ میں بند تھا مگر اب اس کے گرد ایک سنہرہ فریم لگا دیا گیا ہے اس مقام کو مسلح کا درجہ حاصل ہے تواف کعبہ کے بعد یہاں دو رکب نماز نفل ادا کرنے کا حکم ہے مقام ابراہیم میں نصف مربع شکل کے اس تاریخی پتھر کا سائز نصف میٹر ہے اس کا پتھر کے رنگوں میں سفیدی سیاہی اور زردی رنگ غالب ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے مقام ابراہیم میں نصف پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں اور ریڈیوں کے نشان دیکھے مگر بہت زیادہ چھونے کے نتیجے میں وہ نشان مٹ گئے ہیں خادم حرمین شاہ فہد مرہوم کے دور میں مقام ابراہیم کی تجدید نو کی گئی اس دوران یہاں نصف مادنی ڈھانچے کو آلہ میار کتابے کے نئے فریم سے بدل دیا گیا اس کی اندرونی جالی بھی لگائی گئی جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا مسجد حرام کی مشرقی سمت میں واقع صفہ اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں یہ دونوں پہاڑیاں سعی کی ادائی کی حوالے سے مشہور علامتیں ہیں سعی کے راستے کی جنوبی سمت صفہ اور شمالی سمت مروہ واقع ہے سعودی حکومت کی دیانیم سے کئی بار مسئی کے مقام کو بہتر بنانے کے منصوبوں پر عمل درامت ہوا اس سلسلے میں آخری کاوش شابداللہ بن عبدالعزیز مرہوم کے دور میں ہوئی اس دوران مشرقی جانب کی توصیح کے بعد مسئی کی مجموعی چوڑائی چالیس میٹر ہو گئی اور یہ چار منصولوں پر مشتمل ہے مطاف کی بات کی جائے تو یہ خانہ کعبہ کے اطراف واقع سہن ہے جس کا فرش سنگ مرمر سے مزین ہے یہاں پر مسلمان بیت اللہ کے گرد تواف کرتے ہیں جو کہ دن رات جاری رہتا ہے اسلامی تاریخ میں خلفہ فرمارواؤں اور حکمرانوں کی جانب سے مطاف پر خصوصی توجہ دی جاتی رہی ہے مملکت سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمان آل سعود سے لے کر موجود فرمارواؤ خادم حرمین شریفین شاہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود تک تمام ادوار میں حرم مکی کی توصیح کے متعدد منصوبے دیکھنے میں آئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے گھر کا دیدار کروائے وما علینا اللہ الولاغ المبین